آپ کو چھو بھی نہیں پائیں گی بڑی سے بڑی بیماریاں اپنائیں دادی ماں کے یہ نسکے انسان کے لیے صحت اس کا سب سے بڑا کھجانہ ہوتا ہے آج کے دور میں لائف شٹائر میں بدلاب سے جو بیماریاں پہلے اولڈ ایج میں ہوتی تھی وہ اب بوام میں ہونے لگی ہیں پرانے جوانے میں لوگ ڈوکٹروں کے پاس کام جاتے تھے اور دادی کے نقصوں سے ہی ٹھیک رہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ یہ نقصے کام کا نبند کر دی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم انہیں اب اجماع نہیں رہے ہیں آئیے کچھ ایسے نقصوں کے بارے میں جانے جن سے بڑی سے بڑی بیماریاں بھی چھو منتر ہو جاتی ہیں نمبر ایک کیبل سیندہ نمک پریوک کریں تھائرائیڈ بی پی اور پیٹ ٹھیک ہوگا نمبر دو کیبل سٹیل کے ککر کا ہی پریوک کریں الیوینیوم میں ملے ہوئے لیٹ سے ہونے والے نقصانوں سے بجیں گے نمبر تین ریفائن تیل کے بجائے کے پھر تیل موپلی سرسوں اور ناریل کا پریوک کریں ریفائن میں بہت کیمیکل ہوتی ہیں جو سریر میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں نمبر چار صویرے بوکھے پیٹ ٹین چارہ کروڑ کی گریہ نکال کر کچھ دن کھانے سے ہی گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے آلو کا چھلکہ آپ کی تبچہ پر بلیچ کی طرح کام کرتا ہے اسے لگانے سے آپ کی کالی پڑی تبچہ کا رنگ ساف ہوتا ہے اس لئے آج کے بات چھلکوں کو کبھی نہیں پھینکیں بلکہ اس کا استعمال کرا کریں نمبر چھے پہ ہے پیاج کے رس میں نموپا رس ملا کر پینے سے اونٹیاں آنا بند ہو جاتی ہیں نمبر سات پہ ہے تیج پات کے پتوں کو باریک پیس کر ہر تیسرے دن ایک بار منجن کرنے سے دانت جو ہیں ہمارے چمکنے لگتے ہیں نمبر آٹ پہ ہے یدی نیند نہ آنے کی سکایت ہے تو رات میں سوکتیس میں اپنے طلبوں میں سرسوں کو تیل کی مالس کریں جس سے ہمیں کافی رہات ملتی ہیں نمبر نائن پہ ہے نیچرل مینر سے بھرپور سیندہ نمک کا سب سے رسود روپ ہے اور یہ سپین نمک سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے اور یہ پاجن کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے ایسے میں سیندہ نمک کو نیمبو کے رس کے ساتھ ملا کر پینے سے گیس کی سمسیاں دور ہوتی ہے ڈکار آتے ہیں اور گیس پاس کرنے میں بھی مدد ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر بلوٹنگ یعنی پیٹ پھولنے کے سمسیاں ہو تو بھی اس نسکے کو آجماں سکتے ہیں ہارٹ اور بلٹ پیسٹر کے مریجوں کو اس نسکے کو اپنانے سے پرہیج کرنا جائیے کیونکہ ایسے مریجوں کو نمک کم کھانے کی صلحہ دی جاتی ہے نمبر ٹین پہ ہے ادرک کو پانی میں اوبال کر اور پھر شہد کے ساتھ کھایا جائے تو یہ کف گلے میں خراس اور گلہ خراب ہونے کی دکت کی ویسٹ ایم ڈی ہے بیسے بھی ادرک کو کف کو دبانے کے لیے جانا جاتا ہے ساتھ ہی اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو بیمارے سے رہت دلاتا ہے لیکن سابدانی یہاں یہ بھٹنے کی ڈائیوٹی کے مریج سہد کی کتنی ماطرہ کا سیون کر رہے ہیں اسے لے کر سابدان رہیں کیونکہ اس سے ان کا سوگر لیبل بڑھنے کی سوابنا بڑھ جاتی ہے نمبر 11 پہ ہے کومن کولڈ اور فلیو میں انٹی وائٹکس اصدار نہیں ہوتی کیونکہ یہ وائرس سے ہونے والی بیماری ہے اور کومن کولڈ کو ترند دباہ کھا کر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا بلکہ علاج کی جریعے صرف کم کیا جا سکتا ہے ایسے میں گرمہ گرم سوپ آپ کو کومن کولڈ سے رہا دلاتا ہے سوپ پینے سے بند ناک اور گڑھا کھول جاتا ہے کنٹ میں جو ایریٹیسن ہو رہی ہوتی ہے اس میں آرام ملتا ہے اور کنجیکشن بھی کم ہوتا ہے ساتھی سریر بھی ہائیڈریٹ ہوتا ہے جس سے جلدی ریکاوری کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے سابدانے یہاں یہ لکھیں کہ سوپ پینے سے آپ کو فلیو اور کومن کولڈ میں اسائی روپ سے اور کچھ سمائے کے لیے آرام ملتا ہے لیکن اگر چھتیس گھنٹے سے زیادہ سمائے تک لکشنوں میں کوئی کمین آئے تو ڈاکٹر سے ہمیں صلحہ لینی چاہیے نمبر بارہ پہ ہے خراب جکام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چمچ سہد تھوڑے سے ادرک کے رس اور ایک چھتکی کالی مرچ کو تھوڑے گرم پانی میں ملائیں اس کو رو جانا ایک چمچ پیئیں اور دیکھیں کیسے آپ کے سر دی دھور بھاگ جائے گی نمبر تیرہ پہ ہے پیٹ درد کو ٹھیک کرنے کے لیے گھریلو اپائے ہے کچھ اجوائن اور آدھا چمچ نمبو کے رس میں ایک چھتکی نمک ملا کر دن میں ایک وار سیون کرنا ہے زیادہ تکلیف ہو تو ہمیں ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے نمبر چودہ پہ ہے بخار کو ترند کم کرنے کے لیے دادی ماندوارہ بتائے گے گھریلو اپچار کیے جاتے ہیں پیروں کے طلبے پر کچھ پیاج کی ٹکڑے رگڑیں اس سے ناکیبل بخار کم ہوتا ہے بلکہ سریر میں جو درد ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے نمبر پندرہ پہ ہے کچھ تلسی کے پتوں کو گلاو جل میں بھیگو کر رکھیں اب اس میں ایک چھٹکی حلدی پاورڈر ملائیں اس پیک کو چہرے پر لگا رہنے دے اس کے بعد تبچہ کو سادے پانی سے دھو دھو لے یہ تبچہ کے داگ دھبوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اس بیڈیو میں بس اتنا ہی بیڈیو پسند آئے تو فیملی فرنڈز کے ساتھ سیئر کر دینا اور چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں اپنی اگلی بیڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں